بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپیک ہے وہ یہ ہے کہ آنسو سکولرشپ کے لیے آن لائن کس طرح اپلائی کرنا ہے کون کون سے سٹیپس ہے ریجسٹریشن کے لیے اور پھر ٹوٹل اپلیکیشن کا جو پروسیجر ہے اس کا سارا ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پہلی ویڈیو میں میں نے آنسو سکولرشپ کے بارے میں جنرل بات کی تھی آج ہم اس کے آن لائن اپلیکیشن کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے آنسو کے اپیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے تو اپیشل ویب سائٹ پہ جب جائیں گے تو نیچے اس میں لاؤسٹ پہ یہ مختلف ڈیٹیلز دیئے گئے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے یہاں پہ یہ جو اپیشن پوٹل تو یہاں پہ ہم نے ہیر ٹوکیس ایڈمیشن سسٹم یہ دونوں یو ایس ٹی سی اور دونوں کے لیے سہم ہے تو میں ایک ہی سیلیک کر دیتا ہوں یو کیس کا یونیورسٹی اپ چائنیز اکیٹ میپ سائنسز والا تو یہاں پہ مجھے کلک کرنا ہے جب میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں جب میں نے وہاں پہ کلک کر دیا تو یہ ریجسٹریشن آگئے یہاں پہ اگر میں نیا سیڈنٹ ہو تو مجھے ریجسٹریشن کروانا ہے اگر میں نے آلیڈی ریجسٹر کروا ہے اپنا ایمیل اور یوزر نیم تو مجھے لاغ ان پہ جانا ہوگا لیکن ابھی ہم نئے ہیں تو ہم نے ریجسٹریشن پہ آنا ہے تو ہم یہاں پہ یوزر نیم رکھیں گے اپنا ایمیل پھر یہاں پہ پاسوارڈ رکھیں گے پھر یہاں پہ پاسوارڈ کو کنفرم کرنا ہے اور پھر نیچے یہ جو کوڈ ہے رائٹ سائٹ پہ یہ پوٹ کرنا ہے اور پھر ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک ایمیل ریسیو ہو جائے گا جس طرح کہ مجھے یہ ایمیل آیا ہے یہ یہاں سے تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس میں چائنیز میں بھی ہے انگلیز میں بھی ٹرانسلیٹر ہے یہ سارے چیزیں تو یہاں پہ آپ نے کلک ہیئر ٹو ایکٹیویٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے جب آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اب جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ ایک پاسوارڈ بھی دیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ کوڈ ہے جو کہ ایکٹیویشن میں ہمارا کام آ جائے گا اچھا میں نے جب یہ ایکٹیویشن وہاں سے کی تو یہ میرے پاس آ گیا تو پھر یہاں پہ یہ پیج اوپن ہو گیا یہاں پہ میں نے اپنا یوزرنے مینز اپنا ایمیل رکھنا ہے پھر یہ جو کوڈ میں نے آپ کو وہاں پہ دکھایا وہ یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے وہاں سے آپ کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں جو بھی ہے وہاں پہ وہاں پہ پیسٹ کرنا ہے پھر ایکٹیویشن پہ کلک کرنا ہے ایکٹیویشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو یہ ایکاونٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا پھر آپ اس پہ لاؤگن ہو سکتے ہیں اور آن لائل اپلکیشن پہ چلے جا سکتے ہیں جب آپ کا ایکاونٹ ایکٹیویشن ہو جائے تو آپ نے پھر لاؤگن پہ جانا ہے لاؤگن پہ آپ جائیں گے تو یہ دو آپشن آ جائیں گے آپ کے پاس ایک یہ اور ایک یہ یوزرنے اور پاسورڈ تو یہاں پہ username میں already registered ہو گیا تو میں نے username اور password دیا ہے پھر مجھے login ہونا ہے تو login پہ مجھے click کرنا ہے login پہ جب میں نے click کر دیا تو یہ آگئے یہ screen میں نے پاس screen میں کیا ہے اس میں میں نے application پہ بالکل کام نہیں کیا یہاں تک میں صرف registered ہو گیا اور یہ application form start ہو گیا as a drop under review ہو گیا یہاں سے پھر مجھے application پہ جانا ہے یہاں پہ یہ سارے steps ہیں select admission application program یہاں پہ اپنے application program select کرنا ہے کہ مطلب میں نے bs کرنا ہے master کرنا ہے phd کرنا ہے جو بھی ہے آپ یہاں سے select کر سکتا ہے پھر جب یہ ہو جائے تو general information آپ دیں گے پھر contact information application preferences پھر education background پھر funding source جس طرح کہ اگر آپ نے انسو پہ apply کرنا ہے تو ہم نے انسو وہاں پہ select کرنا ہے پھر family members کے بارے میں آپ وہاں پہ detail دے سکتے ہیں اس step میں یا جو recommendation آپ کو ملے ہے referees جس کو کہتا ہے یہ بھی off یہاں پہ fill کروائیں گے تو اب ہم جائیں گے application کو fill کرنے کی طرف اب ہم online application کو start کرتے ہیں properly تو یہاں پہ جائیں گے application پہ application پہ پھر میں نے select admission application program یہ اس پہ click کرنا ہے مجھے جب اس پہ میں نے click کر دیا تو یہاں پہ please select admission application program یہاں پہ مجھے select کرنا ہے for example میں نے phd program کے لیے یہاں پہ یہ options ہیں master doctoral regular visiting student senior visiting student تو میں نے doctoral مطلب phd کے لیے apply کرنا ہے تو یہ میں نے select کر دیا پھر آپ نے یہ سارے چیزیں دیکھنی ہے اس کو tick کرنا ہے یہ سارے مختلف conditions ہے اور instructions جس پہ آپ نے click کرنا ہے کہ مطلب یہ میں نے read کر دیے پھر آپ نے confirm کرنا اس کو confirm کرنے کے بعد آپ نے پھر یہ form fill کروانا ہے یہ اس میں سارے details جو بھی وہ form میں available ہے اس کو fill کروانا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا picture upload کرنا ہے aid supporting document تو یہ یہاں سے آپ browse کر سکتے ہیں اپنا pictures یہ میں select کر دیتا ہوں پھر مجھے upload کرنا اس کو تو یہ upload ہو گیا chinese pool name یہ نہیں ہے یہ compelsor نہیں ہے select نہ کرے جب یہ store ہو جس کے سامنے تو یہ compelsor ہوتا ہے اس کو fill کروانا ضرور ہوتا ہے تو mail پہ یہ میں نے gender select کر دیا date of birth پھر آپ select کر سکتے ہے جو بھی ہے آپ کا مطلب میں roughly date لے رہا ہوں یہاں پہ میں roughly date of birth select کر رہا ہوں for example یہ place of birth یہاں پہ لکھ سکتے ہیں for example میں پاکستان country بھی آپ نے پاکستان select کرنا ہے مطلب جو بھی country یہاں پہ country select کریں کہ میں کوئی roughly of mail دے رہا ہوں کیونکہ یہ ڈیمو ہے تو اس میں کوئی ضرورت نہیں اگر میں کوئی غلطی کروں لیکن مجھے طریقہ بتانا ہے کہ کس طرح کرنا ہے تو nationality of Asian hem پھر اسیا میں کیا ہے جو بھی کو country of select کریں پاسپورٹ ordinary ایک پاسپورٹ ہے پاسپورٹ نمبر آف آف ایل ایف ایک رفلی میں نے نام دیا expiry date اس میں کیا ہے اور کوئی بھی expiry date یہاں پہ رکھ سکتے اپنے پاسپورٹ کا پھر یہاں پہ یہاں پاسپورٹ بھی اپلوڈ کر سکتے پاسپورٹ کی کافی یہاں پہ اب cvb یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں موٹ اسٹیٹس آف نے تو میں اس میں یہ سلک کر رہا ہوں religion کیا ہے تو اس میں اسلام height کتنا ہے 168 centimeter میں نے ایک یہاں پہ یہ ہے i am in good health without any infectious disease or physical or mental مطلب میں physically and mentally fit ہو تو yes yes پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ بھی ٹک کرنا ہے پھر آپ نے next page پہ جانا تو اس page پہ ہم نے اپنا family name given name جتنے بھی basic details ہے وہ آپ نے رکھنا ہے اس کے ساتھ cv اور passport کا number اور اس کے PDF file بھی upload load کرنا ہے یہاں پہ جس طرح میں نے فرض ہی تو ایک cv upload کی پھر یہ details پھر یہاں پہ ٹک کرنا ہے اور next page پہ جانا ہے ہم next page پہ ہم جب جائیں گے تو یہاں پہ country ہے کوئی بھی میں select کر دیتا ہوں province کون سا ہے پہ ایسیمپل ٹک lower دی یہ چیز آپ نے zip code پہ ایسیمپل میں یہ رکھ رہا ہوں اپنا ٹریپون نمبر بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو بھی ہوں فیکس وغیرہ آپ کا ایڈریس فوسٹ ایڈریس اور جو پرمنٹ ایڈریس ہے وہ اگر سیم ہے تو یہاں پہ آپ klik کریں ایمیل ایڈریس پہ رکھنا ہے یہاں پہ یہ میں رکھ رہا ہوں نیکس پیٹ پہ جائیں گے ہوں تو سیمپل یہ کہ میں نے یہ دو سٹیپس کی ہے کہ مختلف سٹیپس ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا سیمپل اپنے ہر ایک سٹیپ کو فالو کرنا ہے ہر ایک سٹیپ میں اگر سٹار ہے کئی پہ تو اس کو ضرور کروانا ہے اور اگر سٹار نہیں ہے تو اپشنل ہے آپ فیل بھی کروا سکتے ہے آپ ایمٹی بھی چھوڑ سکتے ہیں تو یہ سارا طریقہ ہے آپ اسی طریقے کو فالو کر اس کو کمپلیٹ کر لیں جب آپ اپلائی کر کمپلیٹ کر دیتا ہے تو یہاں سے آپ اپنا جو فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہے اس ویب سائٹ سے آپ اپنے اپنے اپلی کیشن کا status دیکھ سکتے ہے لیکن ایک بات جو کہ بہت امپورٹن ہے جب آپ پروپیسر کا ریفرنس دیں گے تو وہاں پہ ایمیل اور وہ صحیح رکھنا ہے اور جب آپ یہ سبمیٹ کروا دیں گے تو پلیز اپنے پروپیسر کے ساتھ کنٹیک کریں اسے بتائیں کہ میں نے آن لائن اپلیکیشن سبمیٹ کروایا ہے آپ پروپیسر کو بتائیں کہ آپ کے ایمیل پہ ایک آٹومیٹک ریکومنڈیشن فارم چلا گیا ہے آپ اس کو پلیز ٹائم پہ سبمیٹ کروا دیں اگر انہوں نے سبمیٹ نہیں کروایا تو آپ کا فارم ریجیک ہو جائے گا تو آپ اس کو ریمائنڈ کر دیجئے جب تک وہ سبمیٹ کروانے سبمیٹ کروانے تک آپ پروپیسر کو ریمائنڈ کریں کہ وہ ریکومنڈیشن کا جو فارم ہے وہ فیل کروا دے ڈیڈ لائن سے پہل ہے تو یہ سارا طرقہ کار اگر پھر بھی کسی کو مسئلہ ہو تو میں نے ایمیل دیا ہے اب مجھ سے کنٹیک کر سکتا ہے ایمیل کے دور